دوستو میرے پاس جو آپ یہوالی موٹر دیکھ رہے ہیں اس کے بوش بدلنے بہت ہی ٹیڑھا کام لے یعنی اس کے بوش جلدی سے آسانی سے نہیں بدلے جاتے اگر آپ نے اس کے بوش کھول لیے تو آپ بہت زیادہ اس نے پریشان ہو جاؤ گے اور اس کے بوش جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ کس طرح سے بدلے جاتے ہیں تب تک نہیں بدل پاؤ گے یہ بدلنا بہت ہی ٹیڑھا کام ہے یعنی بلکل بھی آسانی سے اس کے بوش آپ نہیں بدل سکتے کوئی دوستو کمنٹ میرے پاس آ رہے تھے کہ مکسر کے بوش بدل کر دکھا ہے تو آج کا ٹاپک یہ ہے اور آج دوستو ہم اس میں بوش کسی بدلے جاتے ہیں یہی جاننے والے ہیں تو دوستو حالانکہ یہ میرے پاس موٹر بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے بوش بھی اس کے خراب نہیں ہے لیکن آج اس کے بوش نکال کر دکھائیں گے اور کس طرح سے یہ ڈالے جاتے ہیں یہ بھی بتائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین بلکل ٹھیک ٹھاک سے کام کر رہی ہے یعنی اس کی موٹر بلکل ٹھیک ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں ہے تو چلیے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے اوپن کرنے سے پہلے اس میں ہمیں ایک نشانی لگانی ہوتی ہے تاکہ لگانے کے ٹائم ہمیں اسی جگہ پر اس کو لگا لینے میں آسانی ہو جائے گی تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس ٹیپ ہے تو آپ ٹیپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹیپ نہیں ہے اور کچھ مار کر یا کوئی نشان لگانے کا ہے تو اس کو آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک وائر اس کا کاربن کے اندر گیا ہے جو کی اس پر بھی میں نے ٹیپ لگا لیا ہے اور یہ اس طرح سے اس کے اندر ایک کاربن ہو جاتا ہے اور اس کے دونوں طرف یہاں پر بھی میں نے ٹیپ لگا لیا ہے چلیے اس کے دوسرا کاربن بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اب یہاں دو بورٹ اس میں پروائیٹ کے گئے ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے ان کو کھول لینا ہوتا ہے چلیے ایک بورٹ بنے اس کا کھولیا ہے اب دوسرے کو بھی اسی طرح سے کھول لیتے ہیں اور اس کے بورٹ کے کھلنے کے بعد ترنت یہ موٹر ہماری اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اس کار میچر اور یہاں اس میں گولی بھی لگی ہوئی ہے جو کی بول ہوتی ہے اور یہ گھومنے میں کام آتی ہے تو دوستو اس طرح سے یہ ہو جاتی ہے اس کی اوپر والی پلیٹ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر ایک بش ہوتا ہے اور اسی کا اوپر ایک لوگ پتی لگی ہو ہوتی ہے جو کی بش کو روکتی ہے اور بش کو گھومنے سے بھی بچاتی ہے ٹھیک اس طرح سے دوسری والی پلیٹ میں بھی ایک بش لگا ہوا ہوتا ہے تو چلیے پہلے کاربن پتی کو کھول لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جاتی ہے اس کی کاربن پلیٹ یہ والی اور یہاں پر کاربن لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے اس میں کاربن ڈالے جاتے ہیں اور یہاں آرمی چرپر یعنی اس کا جو کومیٹ اٹر ہوتا ہے اس میں یہ لگ جاتے ہیں تو چلیے یہاں پر بھی صاف کر کے دیکھ لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بش صاف صاف دکھائے دے جاتا ہے تو دوستو آپ جان لیتے ہیں اس کو نکالنے کا کس طرح سے آسان طریقہ ہوتا ہے یہ بش بدلنا بہت ٹڑا ہوتا ہے ہر کسی کے بش کی بات یہ نہیں ہوتی اگر آپ نئے نئے ہیں تو اس بش کو بدلنے کی کوشش نہ کریں حالان کی بدلنا اتنا ہارڈ نہیں ہے جتنا کہ اس کی پتی ڈھونڈنے میں پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ مارکیٹ میں اس کی لگ پتی نہیں ملتی اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ مارکیٹ میں اپلک نہیں ہے یعنی کتنی ہی آپ بھاگ دار کریں یہ نہیں مل پاتی تو اس کو نکالنے کے لیے آپ اس طرح سے ایک پائپ کا ٹوڑا یہاں پر رکھ سکتے ہیں جس سے یہ چوٹ لگنے سے بلکل بھی اس کا جو باڈی ہے وہ بریک نہ ہونے پائے اور اس طرح سے ایک شاپ لے لیجئے اور یہاں ہلکے ہلکے ہیمر سے اس کو ٹھوکتے جائیں زیادہ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر جلدی بازی کریں گے تو اس کی لوگ پتی ٹوٹ جائے گی اور یہ خراب ہو جائے گی تو یہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بش نکل چکا ہے اور اس کی جو پتی ہے وہ ابھی تک اس کے اندر ہی لگی ہوئی ہے چلئے اس کو بھی بہت ہی صاف دھانی کے ساتھ نکالتے ہیں یہاں پر اس کا جو بولٹ ہوتا ہے اسی کو ہم دیرے دیرے چاروں طرف سے اس میں ہیمر سے اس طرح سے چوٹ مارتے ہیں اور جلدی بازی بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم جلدی بازی کریں گے تو یہ اس کی جو لوگ پتی ہے آپ اس کو چابی بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹنے کے بعد یہ خراب ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ مارکیٹ میں بلکل بھی آپ کو نہیں ملے گی اس لئے یہ بش بدلنے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اگر یہ لوگ پتی بازار میں مل جائے تو اس کو بدلنا کوئی بھاری نہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا نمدہ ہو جاتا ہے اور دوستو یہ ہو جاتی ہے اس کی لوگ پتی جس کو آپ چابی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ یہاں اس میں بش میں اس طرح سے ٹائٹ ہو جاتی ہے اور دوستو جب اس کو نکالتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کے بش کو نکالتے ہیں تو اس کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر پھر بھوش لوز ہو جاتا ہے اور اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے اس طرح سے ہیمر سے تھوڑا تھوڑا اس کو اندر کی اور بیٹھا لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس کے اندر بلکل فیڈ بیٹ چکا ہے چلیے اب اس کو بھی آسانی سے نکال لیتے ہیں اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹا ہول ہوتا ہے اور اس میں دوسرا کوئی شاکٹ بغیرہ نہیں جاتی تو اس کو نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اس طرح سے اس کو ڈرابر لے لیجئے اور اس طرح سے دھیرے دھیرے دونوں ہور اس کے زور لگاگر اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسانی سے یہ بھی اس کا بش نکل چکا ہے اور پتی بھی ہماری بلکل ٹھیک ٹھاک نکل چکی ہے یعنی پتی میں بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو چلیے اب یہ جیسا تھا اس کو ہم اسی طرح سے لگا لیں گے کیونکہ نہ تو اس کا بش خراب تھا اور نہ ہی اس کی شاف خرابتی یہ بلکل ٹھیک تھا اس کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے اس لئے آج اس کو نکال کر دکھایا گیا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی مکسر آتا ہے تو آپ اس طرح سے آسانی سے اس کو جو اس کے بش ہوتے ہیں انھیں بدل سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر اس میں موبیل بھی ڈال لیتے ہیں اور بش رکھنے کے بعد اب یہ لوگ پتی یا آپ چابی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس طرح سے چاروں طرف سے بیٹھا لیتے ہیں چاروں طرف سے بیٹھا لینے کے بعد اب آپ کے پاس کوئی شاپٹ ہوگی یا جیسے میرے پاس یہ وال ہے اس کی مدد سے میں اس کو تھوڑا تھوڑا نیچے وہ بیٹھا دوں گا تو یہ آسانی سے اس میں سیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس میں سیٹ ہو چکی ہے اب چلیے ٹھیک اس طرح سے دوسری والی پلیٹ کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پر اس نمدہ کو رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ بش رکھ دیتے ہیں اور اب اس میں موبل بھی ڈال لیتے ہیں چلیے موبل ڈال لینے کے بعد اب اس کی یہ لوگ پتی ہے اس کو بھی اس ہی طرح سے جیسے ہم نے پہلے والی کو بیٹھایا تھا ٹھیک اسی طرح سے اس کو بھی اس سینڈہ بیٹھا لینا ہوتا ہے پہلے اس کو ہیمر سے بیٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی شافٹ یا جیسے میرے پاس یہ وال ہے انجن کا وال ہوتا ہے یہ میرے پاس ہے میں اس کی مدد سے اس کو اندر کی اور اچھے دیرا سے بیٹھا دوں گا تو یہاں دوستو اس کے چار اور اس میں چوٹ مال لی جاتی ہے اور یہ اب بلکل ٹھیک طریقے سے سیٹ اس کے اندر ہو جاتی ہے تو یہاں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ والی بوش بھی اس کی بدلی گئی ہے اور نیچے والی بھی ہم نے بدل لی ہے تو اب بار یہ آ جاتی ہے اس کو موٹر کے اندر فٹ کر لینے کی تچلیے اب اس کو موٹر کے اندر فٹ کر لیتے ہیں جہاں پر ہم نے نشانی لگائی تھی یعنی ہم نے ٹیپ لگایا تھا اس طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر اس میں ٹیپ لگایا تھا یہاں پر بھی اور دوسرے والی اس کی جو پلیٹیں یہاں پر بھی تو ان کو ایک ہی جگہ رکھیں گے اور جو وائر ہم نے اس میں ٹیپ لگا کر کاربن والا لگایا تھا اس کو بھی اسی کی سید میں ہم لگائیں گے چلیے پہلے اس کو باڈی کے اندر فٹ کر لیتے ہیں اور اب اس کا بیک کور بھی لگاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پر بھی ہم نے ٹیپ لگایا تھا یہ اور یہ تینوں ایک ہی لائن میں آ جائیں گے یہاں پر بھی آپ ٹیپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں لگایا تھا اب یہ تینوں ٹیپ ایک ہی جگہ آ جائیں گے اور اب ہمارے اس مکسر کے چکر بلکل یعنی راؤنڈ بلکل جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے اگر ہم اس میں اس طرح سے کوئی نشانی یا ٹیپ بغیرہ نہیں لگاتے تو یہ اس کا کاربن دوسری اور لگ جاتا یعنی یہ جو وائر ہم نے اس میں ٹیپ لگایا تھا یہ دوسری اور لگ جاتا اور اس سے اس کے راؤنڈ اُلٹے ہو جاتے اور جب راؤنڈ اُلٹے ہو جاتے ہیں تو جیسے یہ مشین چلاتے ہیں اس کی غراری وغیرہ سب نکل کر باہر آ جاتی ہے اور بار بار یہ ہی پریشانی ہوتی ہے جب راؤنڈ اُلٹے ہوتے ہیں تو مشین کا چکنٹ اوپر کا بھوم جاتا ہے اور وہ پھر یہ ہوگا نکل جاتا ہے تو چلیے اب اس کے دونوں بولٹ بھی لگا لیتے ہیں اور ان بولٹوں کو لگا لینے کے بعد اب اس کو اچھے سے سیٹنگ کر لیتے ہیں اور جب سیٹنگ اس کے اچھے سے ہو جاتی ہے تو پیچھے سے بھی دوستو اس میں ایک سیٹنگ کا بولٹ ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں چلیے اس کو پیچھے سے کھول لیتے ہیں اور اب اس کی سیٹنگ تھوڑی سی سکروڈرائیور سے کھول کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی اور تھوڑا سا لوس کریں گے تو یہ سیٹنگ اس کی ہو جائے گی یعنی اس کے اندر تھوڑی سی پلے ہمیں رکھنی ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ یہ ٹیپ دیکھ رہے ہیں اور دونوں باڈی پر بھی یہاں پر یہ ٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وائر ہو جاتا ہے اور یہ جہاں سے ہم نے کھولا تھا ٹھیک اسی جگہ پر یہ آ چکا ہے یعنی اب ہمارے چکر یعنی راؤنڈ اس کے بلکل بھی نہیں بدلیں گے اور جیسے اس کے راؤنڈ تھے ٹھیک ویسے کہ ویسے ہی اس میں آنے والے ہیں تو چلیے اس والی پتی کو لگا لیتے ہیں اور اس طرح سے لگا لینے کے بعد یہ کاربن پتی یہاں پر مور دیتے ہیں جس سے یہ باہر کی اور نہ نکلنے پائے تو چلیے اب دوسرے والی کاربن کو بھی ٹھیک اس طرح سے لگا لیں گے جس طرح سے ہم نے لگا تھا چلیے کاربن کیسے لگاتے ہیں اس پر میں میں ایک ویڈیو بنا دوں گا فیلحال آپ اسی کو سمجھ لیجئے اس کو میں اچھے سے دوسری ویڈیو میں سمجھا دوں گا کہ کاربن اس کے کیسے بدلے جاتے ہیں تو چلیے یہ والا کاربن میں ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے اور اب اس پتی کو یعنی اس کی کاربن کو روکنے والی جو اوپر کی پتی ہوتی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے اوپر کی اور مور دیں گے تاکہ کاربن باہر کی اور نہ نکلنے پائے تو دوستو اب یہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب چلیے بارے آ جاتی ہے اس کو چیک کر لینے کی تو یہاں پر اب اس میں ایلیکٹرسٹی کا کرن دے کر دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی گھومنے شروع ہو چکی ہے تو چلیے میں اسے تھوڑا قریب سے دکھا دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھے سے گھومنا شروع ہو چکی ہے تو دوستو آج ہم نے مکسر کے بوش کیسے بدلے جاتے ہیں اس ویڈیو میں یہ جان لیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھے لئے کے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن دمائیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی